السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند ویڈیو لائی ہوں آج کی جو ویڈیو اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک بار میں ہی اس کو پیتے ہی آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ میرا اپنے اوپر آزمایا ہوا سو فیصد فائدہ مند نسخہ ہے میں نے خود اپنے اوپر اسے پہلے ٹرائی کیا ہے اور یقین کیجئے اتنا آپ کو اس سے آرام ملے گا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کے فائدے ہیں تو بہت ہی اثردار نسخہ آپ کے لیے لائی ہوں جو کہ گلے پھرپڑے سینے سے بلغم نکالنے کا بہت ہی زبردست نسخہ ہے جسے پیتے ہی ایک بار میں آپ کو فائدہ نظر آ جائے گا اگر آپ تین دن تک اس نسخے کو استعمال کر لیتے ہیں تو جڑ سے آپ کا انفیکشن الرجی کھانسی سب دور ہو جائے گی کیونکہ الرجی کی وجہ سے ہی ہمیں کھانسی ہو جاتی ہے تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہم نے یہ نسخہ تیار کیا اس کے لیے ہمیں جو پہلی چیز چاہیے وہ ہیں تیز پات کے پتے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیز پات کے پتے یہ تو تقریبا ہر گھر میں موجود ہی ہوتے ہیں سب کے کچن میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے پر لیکن یہ ہمارے لیے نزلہ کھانسی زکام کے لیے گلے کی خراش کے لیے اور جو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں چھے آپ نے پتے لینے چھے عدد تیز پات کے پتے لے لیجئے گا اس طرح کے یہ دیکھئے بلکل بھی جو کیڑا لگے ہوئے پتے ہوتے ہیں جن میں سراخ ہوتے ہیں یا جال ہوتا ہے وہ بلکل بھی نہیں لیجئے گا اس طرح کے آپ نے پتے لینے ہے جو کہ دکھنے میں بلکل اچھے لگ رہے ہوں ان کو توڑ لیجئے گا اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ توڑ لیں سے میں تین دن کا ایک ساتھ یہ نسخہ تیار کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر چھے سے ساتھ تیز پات کے پتے لے لیے اور ساتھ میں عدرک میں نے لیے عدرک کی پوری میں نہیں ڈالوں گی عدرک بھی ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو خانسی کے لیے بلغم کے لیے گلے کی سویلنگ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تیز پات کے پتے انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں عدرک اور تیز پات انٹی انفلونٹری پرپورٹیز سے بھی بھرپور ہوتے ہیں بہت زیادہ اس میں پائی جاتی ہے سانس کی نالیوں میں جو سوجن آ جاتی ہے وہ اس کے استعمال سے کم ہو جاتی ہے سانس سے جوڑی ہر پریشانی سے یہ راحت ہمیں دلاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 500 ایمل میں نے یہاں پر پانی لیا ہے اب کوئی بھی اگر آپ کے پاس میجرمنٹ کا اس طرح کا کپ نہیں ہے تو پھر آپ دو کپ پانی لے لیجئے گا دو بڑے کپ آپ نے پانی لینے ہے اور سب سے پہلے اسے اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے جب تک پانی میں بوائل نہیں آ جائے گا جب تک ہم اس میں کچھ پینے ڈالیں گے تو آپ نے بھی یہ غلطی نہیں کرنی ہے سب سے پہلے پانی کو اچھی طرح سے بوائل کیجئے جب پانی میں بوائل آنے لگے تب آپ اس میں تیز پات کے پتے اور بارک کٹی ہوئی عدرک آپ اس میں شامل کر دیجئے گا عدرک بھی دیکھئے بلکل بارک چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کے لیے آپ چاہیں تو اسے پیس کر بھی ڈال سکتے ہیں بس ہمیں اس کا عرق چاہیے تو یہاں اسے ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیز پات کے پتے جو ہیں یہ سب اوپر آپ کو تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جب ہم اسے اچھی طرح سے پکا لیں گے تو آپ لاسٹ میں دیکھیں گے یہ بلکل نیچے بیٹ جائیں گے تو یہی اس کی پہچان ہوتی ہے جب یہ اچھی طرح سے پک جاتے ہیں تو یہ نیچے بیٹ جاتے ہیں اور یہ کہوا جیسے کہ فلو ہو جانا خانسی ایسترما اور گلے کے درد کو بھی دور کرتا ہے تیز پتہ میں ویٹامین سی کیلشیم پایا جاتا ہے جس سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور موں میں جو ایک سمیل آتی ہے وہ بھی اس سے دور ہو جاتی ہے بہت ہی زیادہ یہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ کولیسٹرول کو بھی ہمارے کنٹرول کرتا ہے فنگل انفیکشن کے لیے بھی کافی ہیل فل رہتا ہے اور اسے پیتے ہی کف جو ہے ہمارا وہ ختم ہو جاتا ہے تو چلیے اب ہم اس میں دارچینی کا ایک ٹکڑا شامل کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو انچ کا میں نے دارچینی کا ٹکڑا لے لیا ہے دارچینی بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے سینے کی جکڑن کو ختم کرتی ہے اور یہ کولیسٹرول کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے تو جس طرح سے میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہوں آپ نے اسی طرح سے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور یہ کہوہ آپ نے بنا کر رکھنا ہے تین دن تک آپ اسے بنا کر آپ اسے استعمال کر لیں تین دن کافی ہیں پورا طریقہ آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے اسے لینا ہے اور کس ٹائم لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لانگ وینیلی ہے لانگ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پھول ہے تو اس طرح کی لانگ آپ نے لینی ہے جس پر پھول ہوتا ہے اور یہی فائدہ پہنچاتی ہے تین عدد آپ نے لانگ لینی ہے لانگ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے خانسی نزلہ زکام کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے گلے کے درد کے لیے بہت ہی تیزی سے ورک کرتی ہے ساتھ میں کالی مرچے لینی ہے پانچ عدد پانچ کالی مرچے لینی ہے بس اب آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں اور ہٹ کرنا ہے ڈھککن میں نے اس کا کور کر دیا ہے اور اب میں اسے ہلکی آنچ پر پکاؤں گی آٹھ سے دس پینٹ کے لیے تاکہ ساری چیزوں کا جتنا بھی فلیور ہے وہ اس کہوے میں نکل کر آ جائے تو یہاں پر ٹوٹل آٹھ پینٹ اس کو لگے ہیں پکاتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک گلاس کے قریب یہ پانی رہ گیا ہے تو اسی طرح سے آپ نے اسے اچھی طرح سے پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تیز پات کے پتے بھی بلکل نیچے بیٹھ گئے تھے اب اسے ہم اس ٹینر کی مدد سے چھان لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی طرح سے اسے چھان لیا ہے اور اب میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے چھوٹے بچوں کو دینا ہے یہ اور اگر آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں تو آپ کس طرح سے استعمال کریں گے اگر آپ چھوٹے بچوں کو دے رہے ہیں تو صرف ایک چمچ اس کا کافی ہے جو دو سال سے بچے دو سال جن کی عمر ہے ان کو آپ نے صرف ایک چمچ دینا ہے اور جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے آپ یہاں پر پانچ سے چھ چمچ اس میں لے سکتے ہیں تو یہ بڑا چمچ ہے بریانی کھانے والا میں نے چمچ لیا ہے پانچ چمچ ہم نے یہ سیرپ لینا ہے اور اس میں ہم نے ہلکا سا گرم پانی استعمال کرنا ہے تھنڈا پانی آپ نہیں استعمال کریں گے ہلکا سا گرم پانی استعمال کریں گے اس میں اور تقریباً آپ اسے ایک کپ کے قریب آپ یہ کہوہ بنا لیجئے ایک چمچ اس میں شہد کا ملا لیجئے شہد اس میں بالکل آپشنل ہے اگر آپ کے گھر پر موجود ہے تو ڈالیں ورنہ اسکپ کر دیں اور جو شگر کے پیشنٹ ہے وہ تو بالکل بھی شہد کا استعمال نہیں کریں گے اسے آوائٹ کریں گے کیونکہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے اور شہد بھی کھانسی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس ہے موجود تو آپ ڈال لیجئے گا نہیں تو آپ اسے ایسے بھی پی سکتے ہیں بغیر شہد کے لیکن اگر آپ بچوں کو دے رہے ہیں تو پھر شہد ملا دیجئے گا بچوں کو تھوڑی مٹھاس اچھی لگتی ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ کہوہ صبح میں آپ نے پینا ہے بنا کر آپ نے خالی پیٹی اس کا استعمال کرنا ہے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہ کہوہ اس طرح سے ہلکا سا گرم بنا کے پینا ہے آپ یہ جو کہوہ میں نے بنایا ہے اسے آپ فریج میں رکھ دیجئے گا آپ اسے روز آنے اس طرح استعمال کریں گے اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو پھر آپ اس میں نمک کا استعمال کر لیجئے گا اس طرح کا جو نمک آتا ہے نا ڈلی والا نمک لوہری نمک تو یہ پنگ سالٹ میں اپنے کھانوں میں ہمیشہ استعمال کرتی ہوں یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے گلے کے درد کے لیے بھی بہت ہی کارامد ہوتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے تو آپ نے یہ پورا نمک نہیں ڈالنا ہے صرف ایک چٹکی آپ نے اس میں سے نمک کا استعمال کرنا ہے ایک چٹکی آپ اس میں یہ ملا کر پی لیں تو یہ کہ گلے کے جتنا بھی درد ہے اس سے آپ کو بہت ہی آرام ملے گا اس نمک کے استعمال سے اور اگر آپ شگر کے پیشنٹ ہیں تو نمک استعمال کریں اگر نہیں ہے تو پھر آپ شہد ملا کر استعمال کریں تو آپ نے روز آنا صبح میں نہار موس کا استعمال کرنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے اسے پی لینا ہے تاکہ رات بھر آپ کو اس کا جتنا بھی اثر ہے فائدہ ہے وہ صحیح سے مل سکے اور اگر آپ چھوٹے بچوں کو دے رہے ہیں تو پھر آپ ایک چمچ دے دیجئے گا جو دو سال کے بچے ہیں دو سال کی عمر کے ہیں تو آپ ایک چمچ آپ دیں گے اس میں توڑا سا گرم پانی ملا لیجئے گا شہد ملا کر اور وہ آپ بچوں کو پلا دیجئے گا اور آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں تین دن کے لیے بنا کر فریج میں رکھ دیں اور جب آپ صبح میں نکالے تو آپ اس طرح گلاس میں آپ اس کے پانسے چھے چمچ لے لیں اور اس میں ہلکا سا گرم پانی شامل کریں شہد ایک چمچ ملا لیں اور آپ اسے پی لیں اس کے پینے سے انشاءاللہ تعالی پہلی بار میں ہی آپ کو ریزلٹ مل جائے گا بہت ہی آرام ملے گا بہت ہی سکون ملے گا گلے کے درد میں خانسی میں بلغم میں نزلہ زکام میں تو یہ سب ہی چیزوں میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے یہ اس کے فائدہ ہی فائدہ ہیں اس کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے اور جو لوگ ہائی بلٹ پریشر کے پیشنٹ ہے وہ لوگ اس کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس میں جو ہم نے مسالے یوز کی ہیں یہ گرم ہوتے ہیں تو اسی لیے ہائی بی پی والے سے استعمال نہ کریں آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ ریمیڈی ضرور پسند آئی ہوگی ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا میں نے آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں سمجھا دیا ہے کیونکہ پھر آپ لوگوں کے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں تو پھر جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے ہر ایک کو تو اسی لیے ویڈیو تھوڑی سی لانگ تو ہو جاتی ہے پر لیکن آپ کی سارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں اس ویڈیو میں موجود تو میں نے آپ کو بلکل ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کس طرح آپ صبح شامی سے استعمال کریں گے صرف تین دن آپ یہ نسخہ آزمان لیں گیرنٹی ہے کہ آپ کو جتنی بھی خانسی ہے پرانے سے پرانی بلغمی خانسی ہے سینے پہ جڑڑن ہے یا سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو یہ سب مسئلے جڑ سے آپ کے ختم ہو جائیں گے آئی ہوپ کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں میری پہلی ویڈیو کو ووچ کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو مل سکے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ